اسلام علیکم جی مجھے بہت ہی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے اور میں یہ ویڈیو بنانے پر مجبور ہو گئی ہوں کہ مجھے سوشل میڈیا نے بہت ڈسوکوائنٹ کیا ہے بغیر کوئی ریالٹی جانے اتنا بڑا سٹپ لے لینا ایک ویڈیو کو اس طریقے سے وائرن کر دینا اور کسی بھی سلیبٹی کے لیے کوئی پرابلم بنانا کیونکہ سوشل میڈیا سلیبٹی کے لیے پرابلمز بناتا ہے میں بہت زیادہ اپسٹ ہوں اس چیز سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کو پہلے مجھ سے بات کرنی چاہیے تھی تحقیق کرنی چاہیے تھی ریالٹی جاننی چاہیے تھی اور اس کے بعد اگر آپ کو لگتا کہ ہاں یہاں پہ کچھ بھی اونچ نیچ ہے تو اس کے بعد اگر آپ یہ سٹپ لیتے تو بات کچھ اور ہوتی ریالٹی اس سے بلکل مختلف ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ مجھے سالوں کے سال ہو چکے ہوئے ہیں میں کبھی بھی نیچنل پارک کو ساتھ نہیں گئی ہوں آپ پوری انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں میں بلکل یقین کے ساتھ یہ بات کر رہے ہوں سیکنڈلی میں ہریپور سے کلاس لے کر اپنی میک اپ کی ڈائریکٹ سیدھا موٹر وے سے جا رہی تھی اور موٹر وے پہ میں نے یہ دیکھا تھا سارا سینیریو جو کہ میں پروپر ایک ویڈیو اپلوڈ کروں گی باقاعدہ اس آدمی کے بیان کے ساتھ کہ وہاں پہ کیا ہوا وہ انسٹا پہ فیس بک پہ ضرور جا کر دیکھئے گا تاکہ آپ کو ریالیٹی پتا چلے اور میری آپ لوگوں سے گزارش ہے ایک ہمبل ریکویسٹ ہے بہت دل سے میں یہ چاہتی ہوں کہ جیسے آپ نے اس ایک فیک ویڈیو کو وائرل کیا ہے آپ میرے اس موقف کو بھی اور اس ویڈیو کو جو میں اب اپلوڈ کرنے جا رہی ہوں اس کو بھی پلیز میکسیمم وائرل کریں تاکہ ریالیٹی لوگوں کے سامنے